خبرہ میں خوش حامدید میرے ساتھ آرمید بڑی صاحب تاہر ملک صاحب اور میں ہوں سعید قاضی ناظرین کچھ خبریں وزیراعظم شباز شریف آج انہوں نے جو ہے آفس اسیوم کیا ہے ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے اس پر آپ بات کریں گے اس کے ساتھ مراسلے پر بھی انہوں نے گفتگو کی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کیمرہ سیشن ہوگا پارلیمنٹ کا جس میں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس میں آئیوٹا آف ٹروتھ بھی ہوا تو ریزائن کر دیں گے اس پر کیا سلسلہ ہے تحریک انصاف کے استیفی آگے کیا نیا بران جنم لینے والا ہے اور پھر نئی حکومت کیا کوئی اتصاب کا نیا بیانیاں لے کے آئے گی یا کریک ڈون کرے گی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا بڑی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں تو کون کے شباز شریف صاحب کو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں بڑی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو قاضی صاحب ہم شباز شریف کو وزیر آدم انتہب ہونے پر مبارک بات دیتے ہیں گو کے پچھلے سال یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ شریف فیملی جو اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر بمباری کر رہی تھی وہ اقتدار میں آئے گی لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کیڑی باکسنگ میں ہاتھی کو ہرا سکتی ہے چوہا اونٹ سے اونچا ہو سکتا ہے بلی شیر کو کھا سکتی ہے جہاز جو برجی چونک میں چل سکتا ہے پاکستان میں ہر وہ چیز جو ناممکن ہے وہ ممکن ہے اب آج جب اجلاس تھا شباز شریف صاحب کا تو پیپس پارٹی نعرے لگا رہی تھی ایک زرداری سپر بھاری دیکھیں دوسری طرف سے راقین اسمبلی کہہ رہے تھے کہ وزیر آدم نواز شریف اب میرا حیال ہے کہ شباز شریف صاحب کے لیے یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا نا یہ ملک کو اس ایکانومی میں اس معاشی صورتحال سے جو تقریباً ڈیفارڈ ہونے کے قریب ہے جس پر کردہ بے پناہ ہے اس کو کیسے نکالتے ہیں اور دوسرا جو مبینہ کرپشن کے کیس آپوزیشن پر کے خلاف تھے جن میں اب مجودہ وزیر آدم دیگر لوگ بھی ہیں کیا ان کو آئین اور قانون کے مطابق ختم کرتے ہیں یا ایک حکم کے دریئے ختم کر دیتے ہیں دوسری طرف تو میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کا حق ہے سابق وزیر آدم کا انہوں نے سبلی ان سے صریفے دیکھے انہوں نے بہت بڑی سیاسی گلتی کی ہے لیکن عمران خان صاحب کی ایک ہی پرابلم ہے وہ اپنے آپ کو اکل کو اکلے کل کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ میرے آگے کوئی نہیں ہے عمران ہاں گھر نہیں بیٹھیں گے کل وہ جا رہے ہیں پشاور ستنہ اور کل خصوصا جو پورے پاکستان میں قادیس ہم انبلیویبل احتجاج ہوا نا جس طرح بے دریگ لوگ نکلے انفیکٹ نا یہ جو غلامی کا لفظ تھا نا کہ پاکستان ازار اسی یہ ہوا تھا بھارت سے انیس سو سنتالیس میں کہ ہمیں غلام بن کے نہیں رہنا ہم پہ ہمیں ادھر مساوی حقوق نہیں مل رہے تھے جب عمران ہاں صاحب نے اس مراسلے کا ذکر کیا جو امریکہ سے آیا اور اس میں بعض شخصیات کے بھی نام ہیں وہ بچھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ چیزیں آ جائیں گی تو اس یہ دیکھیں اب قادیس صاحب یہ لوگ یہ لوگوں کو کسی نے ٹرانسپورٹ نہیں دی کیمے والے دان نہیں دی بریانی نہیں دی پچاس پچاس ہزار رپے یا دو دو لاکھ رپے کہ میں نے کوئی نہیں لیا کہ آپ دو دو سو بندہ لائیں تو عمران ہاں کے اس چیز نے خاصی نرجی دیا اور میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ انتقام کی بجائے پرفارمس پر لوگوں کو حکوم دینے پر بہتری کریں جیسے ہاں شہباز صاحب نے کہاں اچھی بات ہے کم سے کم عجرت پچیس ہزار کر دی مگر میک شور کریں کہ ملے بھی جب بھی بڑھائی جاتی ہے وہاں پچیس ہزار کوئی بھی نہیں دیتا ملک صاحب کون کون سے چلنجز ہیں شہباز شریف صاحب کو جو بتیس بلین ڈالر کا ڈیفنسٹ ہے اس اگلے جو ہمارا میزانیاں آ رہے ہیں بجٹ آ رہے ہیں ان کے جو چلنجز ہیں میں نے ہم نے پہلے بھی کافی تفہہ ہی اس بات کو ڈسکس کیا میں نواز شریف صاحب کو کوڈ کروں گا جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھیں اس طرح ہمارے ایک دوست ہیں ان سے ملکے ہیں میں نواز شریف کو کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں نواز شریف کا کہنا تھا کہ بھائی ہم کسی صورت ایز پارٹی اگلا جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے بجٹ دینا وہ انہوں نے پوچھا جی بجٹ دینا کیوں نہیں ہم افورڈ کر سکتے انہوں نے کہا کہ اتنے ٹیکس لگانے پڑیں گے اتنی مہنگائی کرنی پڑے گی کہ جو پونے چار سال کا امران ہاں کا سارا جو یہ وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ پونے چار سال میں امران ہاں کے جتنے گناہ نہ وہ سارے مہارے پر آجیں گے تو اتنا بڑا چیلنج ہے فینینچلی آپ کو پتہ ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے پیٹرل کا امران ہاں ڈالر آج سستا ہوئے وہ سستا ہوگیا ہے میں پیٹرل سوری کہنا چاہتا ہے پیٹرل مہنگا ہو گیا آپ کی ساری کسٹیں آپ کے سار پہ ہیں پیٹرل آج پر مہنگا ہوئے نہیں آج مہنگا نہیں ہوا میں بات کروں جو پھر زمانے میں یہ جو اپنا یوکرین کا جو کرائیسیز ہے وہ پاکستان کو لگ رہا ہے پاکستان چالیس ارب ڈالر کا تجارتی ہے سارے کے پاس پاس جا رہا ہے چالیس بلین ڈالر کی میں بات کرو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوئے اور اس کے ساتھ بہت بے شمار چیزیں ہیں اگر ایک فکرہ میں صرف کہنا چاہوں گا انفارچنیلی انفارچنیلی جب آپ نے پاکستان کے مسئلے گیا ہے چیلنجز گیا ہے تو فورٹی سیون سے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں وہ بیروزگاری ہے وہ غربت ہے وہ مہنگائی ہے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ریسرجنس سمران کی ہم نے دیکھی ہے اور کل جو ایک سپونٹینیس کراؤڈز نکلے ہیں تو یہ تو لگتا ہے کہ آپ نے اس کو پھر ایک پہلے سے بڑا لیڈر بنا دی ہے قائل صاحب آپ سے جو میرا ایک دوست آنا بھی ایک مقال مرہ ہے آپ کا خیال تھا کہ پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کا ریاستی سٹرکچر اس میں شریفوں کی واپسی ممکن نہیں ہے میں اس پنامہ کے کیس سے والے سے بات کروں دوزار سولہ میں جو فائنڈنگز ہیں اور میرا خیال تھا کہ اتجاج نہیں ہوں مجھے بڑی عجیب بات اس میں ماننے میں غلط نہیں ہے میں نے واقعی اپنے کوئی غلط پایا ہے جو کل میں نے اتجاج دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ امران پاپولر وائز اس وقت پاکستان کا دا موسٹ پولٹیکل پاپولر لیڈر پی ٹی آئی ہے یہ میں نے کل دیکھ کے کہہ سکتا آپ بھی بٹی صاحب تواہ کرتے ہیں ان سے قاضی صاحب نا صرف پاکستان ہاں لندن میں دیکھیں لندن میں نیو جارک میں نیو جارک میں پوری دنیا میں میں نے کل جو اتجاج دیکھا ہے نا میں نے بغیر کال کے اتنا بڑا اور وہاں کو بڑا لیڈر بھی نہیں آیا پکھر سکر سرگودہ کوئٹا کراچی اسلام آباد پشاور کس جگہ نہیں ہوا اور یار اس طرح لوگ اندھے وائے اور پتا لگ رہا تھا ایک ہی بات کہہ رہے تھے گلامی نہیں قبول کریں گے گلامی نہیں قبول کریں گے گلامی نہیں قبول کریں گے دیکھیں عمران حاں کی جانے کی حکومت عدم اعتمادق طریقہ ہے لیکن اس میں جو ہم پہلے دن سے کہتے ہیں آرٹیکل پانچ کے ملزمان کی نشان دہی ہونی چاہیے قاضی صاحب میرا خیال آیا ہے کہ عمران حاں کو صفحہ نہیں دینے چاہیے لیکن حکومت کو عمران حاں خاصہ ٹف ٹائم دیں گے اور حیرت ہے کہ جب وہ ان کی پارلیمنٹی پارٹی کا جلاس ہو رہا تھا تو لڑائی اور اسی پہلے استیفہ میں دوں یاد رکھیں کہ کیپٹن صفدر صاحب کے بھائی نے استیفہ دیا تھا ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو محترمہ مریم نواز صاحب نے کہا تھا سپیکر کے موں میں مارا رہا تھا ادھر جا کے وہ استیفہ مانگ لائے تھے تو ادھر میرے لیے حیرت ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ایک سو چالیس یا پینتیس کے قریب لوگ پی ٹی ای میں جس لو منعرف اور حقین ہم وہ ایک سو پچھونے نکال دیتے ہیں تو ایک کال پہ استیفہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دن اگر عمران خان نے کلمندی سے اور کروڑ کو ساتھ لے کے گئے اور عمام ان کے ساتھ رہی ابھی تو ہے پہلا دن تھا تو میرا حالی حکومت کی مشکلات میں اضافے ہوں گے کمی نہیں ہوں پھر اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کا جو بیانی ہے جو بھی تھا آپ تو خیر وہ کہہ رہے ہیں ان کیمرہ ہم سیشن بھی کریں گے تو ان کا بیانی ہے کہ پذیرائی مل گی اگر لوگ آپ آئے ہیں ابتدائی طور پر بڑے دیر منافع کے ساتھ بہت زیادہ بکر ہے میں تھوڑا کرتیسزم بھی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی جانت کے ساتھ کمال یہ ہے گلامی ہم نے نہیں کرنی اور چار سال میں سب سے زیادہ ریکارڈ جو کرزہ غیر ملکی لیا وہ بندہ کہہ رہے ہیں جس نے گلامی نہیں کرنی میری اکل کہہ رہی ہے کہ جو فنینشلی غلام ہوتا ہے کبھی ازاد ہو جنی ساتا ہے جتنے مرضی لیٹر پھار لے تو اگر آپ نے پاکستان کو ازاد کرانا تھا تو بھائی پھر آئیے میں آپ سے جان چھوڑاتے پھر ان کرزوں کی کانوی سے جان چھوڑاتے اس پر نئے دیسپنسیشن میں کم کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ غلامی غلامی ایک اموشنل ریزم ہے وہ بکا ہے وہ بہت بکا ہے میری ارکساب میں آپ کو ایک گزارش کروں ہم سب نا میں آپ قعدی سب الحمدللہ سب سے پہلے مسلمان ہے الہمدللہ اس کے بعد پاکستانی ہیں پاکستان کی عیدہ مسلمان آپ نبی پاکستانی سلیسی کو شان میں کوئی بات ہونا ہم مرنے اور مارنے پر آجائیں گے اعیدہ مسلمان ہم غلامی کیوں کے انیس سو ستالیس میں لا تعداد قربانیوں کے بعد پاہمت تو کی ہے جب آپ کو کوئی کہتا ہے امریکہ بیٹھ کے آپ کی ریجیم یہاں چینج کر رہا ہے تو ایک نیچرل ہے سیاستدان نہیں اس سادش کے خلاف نہ تھوڑا سا لوگوں میں گصہ آگیا جو میں نے محسوس کی ہے میں یقین کریں آپ سے اتنا سی بھی میرا اختلاف نہیں میرا خیال ہے کہ اگر واقعی ہم نے غلامی سے بچنا تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے ملک صاحب آپ مجھے تو وہ مجھے تو وہ وزیراعظم اچھا لے گا جو صاحب سے پہلے کہ ایک کرزے سے ہم نے اچھا ملک صاحب کیا چلے بات سنیں چل میں آپ کو وزیراعظم بنا دیتا ہوں ایک غلامی کرزہ لینا بری بات نہیں لیکن کسی کے کہنے پہ آپ کی منتظر حکومت تین کر دینا رات کو بارہ مجھے دارے کھول لینا ملک صاحب کرزے تو میں بھی آ جاؤں تو ایک دم چینج نہیں اتار سکتا لیکن لفظ کرزے کی بجائے کہ میں غلامی کا توق پہنوں اور میری نسلے بھی ان کی غلام رہے کہ جی ٹھیک ہے گھرزہ لیا ہے سمودھ لے رہے ہیں ہم سے وہ اللہ باستہ دے رہے ہیں اچھا بٹی صاحب آپ آگے آگے بڑھتے ہیں اب ایک ہیوج کیابنٹ دیکھ رہے ہیں آپ بہت بڑی کیابنٹ آپ سے بات پوچھتے ہیں بڑی اب چونکہ آپ نے اسی پچاسی لوگوں نے آپ کو کوالیشن پارٹنر آپ کے تقریباً آدھی آدھی سے زیادہ دیکھیں نا کموں بیشتر بارہ تیرہ جماعتیں ہیں یا نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی ملک صاحب اس میں ایم کیو ایم شامل کرنے باپ چاہ مل کرنے اے ایم پی کرنے پتہ نہیں اور کوئر کوئر کرنے تھوڑی سی کارلیگ بھی ہے چیز اب نے ان کے صدق دو بدے آئے ہیں تو وزارتوں کی تو سنائے آصف علی زرداری صاحب نے الگ فرش دی ہے ایم کیو ایم صاحب نے الگ دی ہے اختر مینگل صاحب نے الگ دی ہے باپ نے الگ دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شباز شریف صاحب ان کو وزارتیں دیتے ہیں لیکن آپ کو جو پیپلز پارٹی بڑتا ہے وہ ملانا فضل الرمان نے ہاؤسین کی دیا رکسٹ کی ہے اور وہ صدر کے بھی کینڈیٹ ہے صدر کے کینڈیٹ ہے مطلب خواہش ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے تو ساتھ پیپلز پارٹی بڑی تیز ہے ملک صاحب آپ کو بریق خبر دے دوں پلیز پلیز انہوں نے کہا ہم نے حالی انہوں نے سیکرٹری بھی ہماری مرضی کے لگیں گے